موسیقی ناظرینِ گرامی پاکستان اور بھارت میں ایک بار پھر شدید بمباری شروع ہو گئی پاکستان کا بھارت کو تاریخ کا بدترین جواب اب بھارت خیر منالے اب بھارت کی دہشت گردی کا جواب دینے کا وقت آن پہنچا ہے دشمن اب پاکستان کی طاقت کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جائے کمر جوید باجوا کا دھماکہ خیز علان سامنے آ گیا ساتھی بھارت کے خلاف پلین تیار کر لیا پاکستان نے اپنے جدید ترین الخالی ٹینک روانہ کر دیئے الخالی ٹینکوں نے بارڈر پر کہہ ڈھا دیا تاریخ کا بدترین حملہ کر دیا بھارت میں آکاش ٹینکوں کا قبرستان بنا دیا بھارت کے درجنوں ٹینک اور پاکستان کے ارخال ٹینک کامنے سامنے آ گئے شدید ترین بھمباری نے بھارت کی چیفیں نکال دی بھارتی تباہ و برباد درجنوں ٹینک ہو گئے ویڈیو کی تفصیلات میں آکے بڑھنے سے پہلے اگر آپ بھارت سے نفرت کرتے ہیں پاکستان سے محبت کرتے ہیں پاکستان کے اتیاروں سے سبورٹ کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل لائکن پر کلک کر دیں آج کا لائک ایم ہے ایک ہزار لائس کا ناظرین گرامی آرمی چیف جنرل کمبہ جوید باجوا نے بڑا حکم جاری کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ جنوبی ایشیا میں خدم استحقام پیدا کرنے کے نتائج سنگین ہو گئے پاک فوج کسی بھی خطرے کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہے مقبوضہ کشمیر کی متنازع حیثیت بدلنے کی کسی بھی کوشش کا پوری طاقت کے ساتھ جواب دیا جائے گا آرمی چیف نے بھارتی جاریت کا فوری جواب دینے پر جوانوں کی کارکردگی کو سراحہ رکا ہے کہ پاک فوج نے تاریخی کارنامہ سر انجام دیا ہے پاک فوج پورے عظم و استحقام کے ساتھ اپنے فرائض جاری رکھے گی سپائی سالار نے جوانوں کے پیشہ ورانہ میار عظم و حسلے کی تاریخ کی اور کہا ہے کہ آرمی چیف نے ملکی ترقی و استحقام اور کرونا سے نجات کے لیے خصوصی دعا بھی کرائی دوسری جانب پاکستان اور بھارت آمنے سامنے آگئے بھارت نے پاکستان کے غلاف درجنوں ٹینک بارڈر پر اتار دئیے پاکستان نے خطرناک ترین جنگی الخالی ٹینک بھارت کے غلاف بارڈر پر اتار دئیے بارڈر میں دونوں ملکوں کی کانٹے کی ٹک کر سامنے آئی ہے پاکستان کے خطرناک ترین جنگی ٹینک اور بھارت کے خطرناک ترین جنگی ٹینک آمنے سامنے آگئے تو دیکھا جائے تو پاکستان اسال ڈرائی فیل کروس میزائل ٹیکٹیکل ہتیاروں ایٹمی ہتیاروں سے جی ہے سیمتین تھندر جیسے جنگی تیاروں کی تیاری تک تیزی سے خود کفالت کی جانب گامزن ہے پاکستان نے چین کی مدد سے ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا میں تیار کردہ الخالد ٹینک دو ہزار ایک میں پاکستان آرمی میں شامل کر لیا تھا اسی الخالد ٹینک نے اب بھارت کے خلاف تباہی مچائی ہوئی ہے الخالد ٹینک پروجیکٹ میں پاکستان کا اصل ٹارگٹ اس ٹینک کے جدید ویجن الخالد ون و الخالد ٹو کی تیاری ہے اس حوالے سے الخالد ٹینک کی تیاری کے دوران پاکستانی مہارین نے الخالد ون، الخالد ٹو کی تیاری سے متعلق تحقیقی اور تقنیقی کام جاری رکھا ہوا ہے کیونکہ پاکستان کا اصل مقصد اور حدف الخالد ٹو مین بیٹل ٹینک کو پاکستان آرمی کا سب سے اہم فعال اور طاقتور ٹینک بنانا ہے دوہزار چودہ کے عوائل میں الخالد ون و دوہزار سولہ میں الخالد ٹو کی باقاعدہ پروڈکشن کے لیے تیاریاں زوروں پر ہیں پاکستان فوجی کی عدد کا دوسرا ٹارگٹ اس وقت انتہائی کامیابی سے مکنار ہوا جب گولائی باروت کی زیادہ گنجائش فائر پاور میں اضافی انگیجمنٹ رینج کی بڑھوتری جدید تر الیکٹرونک این اپٹیکل سسٹم کے ساتھ الخالد ون کی تیاری کامیابی سے مکمل ہی جولائی دوہزار بیس سے تحال پاکستان آرمی نے پہلے سے شامل چار سو پچاس الخالد ٹینکوں کے ساتھ اب ایک سو سزائد الخالد ون ٹینک بھی پاکستان آرمی میں شامل ہو چکے ہیں جبکہ اس پروجیکٹ کی اگلے طاقتور مارڈر الخالد ٹو کی پرڈیشن کے لیے تحقیقی تکنیکی اور مکینیکل ورک تیزی سے جاری ہے الخالد ٹو ویجن میں گولا باروت کی زیادہ گنجائش انگیجمنٹ رینج میں مزید ویوافہ اور مشین گن سے لے کر مارڈر گن اور مین ٹوپ تک فائر پاور میں تباہ خون اضافہ کہہ گیا ہے یاد رہے کہ الخالد ونڈ مارڈل کے ٹینکوں میں یوکرائن کی عالمی شردیاستہ فرم فارکیو موزن اروف مشین بیلڈنگ کا بارہ سو ہارس پاور کا سکس ٹی ڈی ٹو ڈیزل انجن نصب ہے جبکہ اس نیو ویجن الخالد ٹو میں پندرہ سو ہارس پاور کا ٹی ڈی ٹی ٹری ملک افجر بارسل انجن نصب کیا گیا ہے الخالد ٹو ٹینک میں سب سے اہم طبیلی اس میں دفاعی الیکٹرونس کے عالمی شردیاستہ ترک فرم انسیسلین کے دیار کردہ اگلی جنریشن کے جدید الیکٹرونک آلات کی تنصیب ہے جس میں فائر اینڈ ایمونیشن بلاسٹ کنٹرول سسٹم الیکٹرو اپڈیکل سینسرز مواصلات کا جدید نظام لیزر گائیڈڈ ٹارگیٹ فائنڈر شرح سامل ہیں جسے اس کی سیلف ڈیفنس کی صلاحیت اور دشمن کے غلاف تباہ کن اٹیکنگ پاور میں مزید اضافہ ہو چکا ہے دفاعی مائرین کے مطابق الخالد ٹوم میں یوکرائن کی آزمودہ اور ترکی کی کامیاب ٹیکنالوجی کے حامل پارٹس کی بدولت یہ نیا ویجن اکتباہ کن پاور پیک ٹینک بن گیا ہے زیادہ پاور فل انجن اور طاقتور پاور بلانڈ کی بدولت اس میں دلدلی زمینوں اور اکستان کے رتلے میدانوں غیر ہموار راستوں پر تیزی سے نکل و حرکت کی صلاحیت بھی بے ہاتھ اضافہ ہوا ہے جبکہ ٹینک کوچ اور برج کا نیا ڈیزائن پہلے مارڈروں کے مقابلہ میں جادہ مضبوط اور سیلف ڈیونس سسٹم انتہائی طاقتور ہے الخالی ٹو مین بیٹل ٹینک میں ترکی کے تیار کردہ نیکس جنریشن الیکٹرانکس اور اپٹیکل سینسس کی تنظیب کے حوالے سے عالمی دفاعی مہارین کے تفسرے بھارتی قید کے لیے بڑے خوفوں شکست کا سامنا کرنے والے ہیں دفاعی بسرین کے مطابق الخالی ٹونک نے بھارت میں تباہی مچائی ہوئی ہے بھارت کے بارٹر پر ایسے تابر توڑ حملے گئے ہیں کہ بھارت کے ٹینک باکستانی ٹینکوں کے آگے وہ خلا سے گئی ہیں دفاعی بسرین کے مطابق الخالی ٹو ٹینک میں ترکی ساختہ الیکٹرانکس آپٹیکل سینسرز کی تنظیب کی بدولت پاکستان میں چینی ساختہ انٹی ٹینک سسٹم کی تنظیب کے ساتھ ساتھ ترکی ساختہ انٹی ٹینک ہتیار بھی استعمال کر سکے گا اور اس حوالے سے ازربائیجان میں ڈرون اور میزائل لانچنوں سے دا کے جانے والے ٹرکی ساختہ انٹی ٹینک ریلوں کی تباہ کنکار کردے گی سے بھارت سمیت مغربی دنیا بھی خوفزدہ ہے بھارت اور دشمنوں کے لیے بڑی خبر یہ ہے کہ دوست چین اور بردسلائی ملک ترکی کے اشتراک سے تیار ہونے والے پاکستان کے نیکسٹ جنریشن تین ہزار کلاس مین بیٹل ٹینک کی تیاری کے لیے کام بڑی تیزی سے جاری ہوا جاتا ہے موسیقی موسیقی